اسلام علیکم ناظرین آج میں یہاں پر ایک گلی میں موجود ہوں اور میں اس گلی سے گزر رہا تھا تو مجھے سائٹ پہ ایک بلی نظر آئی تو وہ کچھ آوازیں نکال رہی تھی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہی تھی تو جب میں اس کے پاس گیا تو اس کی حالات بہت خراب تھی وہ اپنی جگہ سے بلکل اٹھ نہیں رہی تھی جب میں نے اس کے پاس جا کر معلوم کیا تو وہ کہیں اس کے پر بہت کسی چیز نے یا اس کو مارا ہے یا وہ کسی جگہ سے گری ہے بات کرنے کا مقصد یہ کہ اس ہر جگہ پہ ہر بندہ ہر جانور ہر چیز مختاج ہو سکتی ہے لیکن جو سہدمند لوگ ہیں ہم جیسے لوگ انسانیت ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بیجا کہ ہم اس کی ان جانوروں کی اور دوسرے انسانوں کی عزت کریں ان کی جو ہے ان کا حیات رکھیں آپ کو ہمارا کیمرہ میں آپ کو دکھائیں گے اس بلی کی حالت جو یہاں پہ موجود ہے اس کو ہم نے چارہ بھی ڈالا ہے کچھ ڈالا ہے لیکن وہ اس کی حالت کچھ بہتر نہیں ہے تو ہم نے اس کو کچھ دیکھتے ہیں کہ میڈیسن کا بھی کچھ بندوبست کرتے ہیں کہ وہ اللہ کرے صحیح ہو جائے کیمرہ میں یہ نیچے کریں آپ دکھائیں ان کو بلی دکھائیں یہ کچھ زیادہ ہی میرے حیال سے اس کو لگی ہوئی ہے اس وجہ سے یہ اپنی جگہ سے اٹھ نہیں رہی اور اس کو ہم نے کچھ روٹی وغیرہ بھی ڈال رہے ہیں کہ یہ کچھ کھا سکے آپ تھوڑا سا نیچے کریں اب کیمرہ کو نیچے کریں بلی دکھائیں یہ اب اس کو ہم کچھ کرتے ہیں کیمرہ ادھر دکھائیں کیمرہ ادھر کریں یہ اس کو ہم کچھ کرتے ہیں اس کا لیکن بات کرنے کا آپ کو میری اس آواز کو آپ تک پچھانے کا مقصد یہ کہ آپ ایسے ان جیسی مخلوق کا جو محتاج ہو چکی ہوتی ہے ہمیں اس کا حیال رکھنا چاہیے اس کی کیار کرنی چاہیے نہ کہ اس پہ اوپر ظلم کرنا چاہیے ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر بیجا ہے کہ ہم ان کا حیال رکھیں اور جہاں کہیں بھی آپ کو ایسی جانور ملیں یا انسان ملیں جو فٹ پاہ پر پڑے ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں کسی کو اپنی آواز یا اپنی جو ان کی دل کی وہ ہوتی ہے بات وہ کسی کو بتا نہیں سکتے یہ تو جانور ہے ان کی تو زبان ایسی نہیں ہے نہ یہ ان کی کچھ کوئی سمجھ سکتا ہے آمین کا بلکل حیال رکھنا ہوگا تو میری اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں تاکہ یہ میری آواز لوگوں تک پہنچے وہ اپنے معاشرے میں اپنی اردگیر ایسی چیزوں کا حیال رکھیں میں نے اس سے پہلے کبھی بھی اپنی ویڈیو میں یہ نہیں کہا کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے اس پیغام کو تمام عوام تک پہنچائے جزاک اللہ خیرن